جی دوستو ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے یہ نو ڈرم اسٹک کے پیس لے لئے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق چھے آٹھ دس جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے آپ لے لی جائے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈرم اسٹک پہ کٹ لگا لیتے ہیں سمپلی جو ہے ہم اس کو تین تین کٹ لگا لیں گے ڈرم اسٹک کے اوپر وان چھو اور یہ تھرڈ آگیا ہمارا اور اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی ہم لوگ تین کٹ لگا لیں گے اسی طریقے سے وان چھو اور یہ تھرڈ آگیا تو یہ ہمارے تین جو ہے کٹ لگ گئے ہیں اسی طرح جو ہے میں اور ڈرم اسٹک کے بھی لگا کے پھر آپ کو شو کرتا ہوں ڈرم اسٹک کے اوپر ہم نے جو ہے سارے یہ کٹس لگا دی ہیں اس کی اوپر تو ڈرم اسٹک ہماری ریڈی ہے تو ابھی ہم لوگ مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک بول لے لیا ہے مسالہ تیار کرنے کے لیے تو دو ٹیبل سپون ہم لوگ یہ آئل شامل کریں گے اراؤن تین ٹیبل سپون اس کے اندر ہم لوگ یہ لیمن جوز شامل کر دیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ یہ گارلک پاورڈر شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس گارلک پاورڈر نہیں ہے تو آپ گارلک پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ جنجر کا پیسٹ شامل کر لیں گے ادرک کا پاورڈر شامل کر لیں گے اگر آپ کے پاس ادرک کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ پیپری کا پاورڈر شامل کریں گے اگر آپ کے پاس پیپری کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ لال مرچ پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ زیرے کا پاورڈر شامل کریں گے کیومن پاورڈر ون ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ روستڈ گرم مسالہ شامل کریں گے روستڈ گرم مسالہ پرفیکٹ کیسے بناتے ہیں میجرمنٹ کے ساتھ یہ لنک اوپر آ رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ون ٹی سپون اس کے اندر میں یہ چلی فلیکس شامل کر رہا ہوں جو کہ آپ اپشنل ہے اگر آپ زیادہ چلی نہیں کھاتے تو آپ چلی فلیکس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے چمچ کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ اور کوئی چلی پورڈر پسند کرتے ہیں تو یا مکس ہرب وغیرہ آپ کو پسند ہیں تو آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں نمک آپ اس کے اندر حسبے ضرورت شامل کر لیجئے گا جتنا آپ نمک کھاتے ہیں اس میں تو نمک ڈالنے کے بعد آپ اس کو پھر مکس کر لیں جی فرینڈ ڈرم سٹک کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے جو یہ مکچر تیار کیا تھا یہ اکلائی کر دیں گے چلی جب تک میں مکچر اپلائی کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو شو کرتا ہوں اس کی اوپر جو ہے دیکھیں میں نے سارا مسالہ اپلائی کر دیا ہے تو تھوڑا سا میں اس کی اوپر یہ پیپریکا پاورڈر جو ہے ہلکا ہلکا میں اس کی اوپر تھوڑا سا اس میں چھڑک دوں گا میں ہلکا ہلکا زیادہ نہیں ہم نے پہلے بھی اس میں ون ٹی سپون شامل کیا ہے تو تھوڑا سا یہ اس کی اوپر ایک اچھا لوک اس کا آ جائے گا دیکھیں ہمارا اس پہ پیپریکا پاورڈر ڈال گیا تو ابھی اس کو جو ہے میں ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو نیکس سٹیپ دکھاتا ہوں ہماری چکن کی ڈرم سٹکس میرینیٹ ہو چکی ہیں اس کو آپ کئی طریقے سے پکا سکتے ہیں اس کو آپ ہیز اٹیز پین کے اندر فرائی کر سکتے ہیں اس کو آپ ہیز اٹیز جو ہے اوائل کے اندر بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے ہیز اوون کے اندر رکھوں گا من ہنڈرن ایٹی ڈگری سلسیس پر منیمم فورٹی فائیو منٹ اور ون آور بیٹوین دس سو میں اس پر نظر رکھوں گا ایو کیپ آئے ہونٹ مینیور اس ریڈی آئیو ریکن آرون فورٹی فائیو ٹو ون آور اس لیل ٹھیک می تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جیسے چاہیں آپ اس کو پکائیں فرائی کرنے میں بھی یہ بہت سبردست مزہ دے گی پین کے اندر تھوڑے تھوڑے آئیل کے ساتھ اس کو شیلو فرائی آپ اس کو کرنا ہے یہ بہت زبردست اس میں بھی آپ کو ٹیسٹ دے گا تو چلیں میں اس کو اوون میں رکھتا ہوں ابھی جی دوستو ڈرن سٹیپ کو ہم لوگوں اوون میں رکھ دیں گے اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو شو کروں گا جی دوستو ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا چکن ایک دم ریڈی ہے تو میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے یہ شو کرتا ہوں یہ دوستو ہماری چکن ڈرن سٹک دیکھیں ہندر پرشن ریڈی ہو چکی ہے ان کا کیسا زبردست اور بہترین یہ کلر آیا ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ رائیس کے ساتھ اور ہیزہ سٹارٹر آپ اس کو استعمال کیجئے اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے میرے چینل میں تو don't forget to subscribe my channel انشاءاللہ اگری ریسیپی کے ساتھ آکے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ